ساتھ اور میرے ساتھ ہے جناو ستار خان صاحب ستار خان صاحب آپ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا جس میں آپ یہ راز کھول رہے تھے کہ توشہ خانہ کس کے کہنے پر کھلا تھا اور وہ کس طرح سے کھلا تھا بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے قیوم صدیقی صاحب ایک چیز ہوتی ہے کہ گلتی آپ کی ہو گلتی میری ہو اور اس کا ذمہ دار کوئی گھر سے باہر والا ہونا تو ہم اس کو کہتے ہوئے اچھے لگیں گے اگر غلطی آپ سے ہوئی ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار میرے گھر والا یا آپ کے گھر والا یا میرے گھر والی یا آپ کے گھر والی ہو تو پھر بڑی جیپو گریب بندے کی پوزیشن ہو جاتی ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھی توشہ خانہ میں جو گفٹ پڑے ہوئے تھے ان کو دیکھنا ہے اچھا گفٹ پڑے ہوئے ہیں آپ نے دیکھنا ہے آپ کی نیت بن گئی ہے کہ آپ نے ان کو لینا ہے ریٹین کرنا ہے خریدنا ہے تو آپ کوئی ایسے دن میں توشہ خانہ جائیں جب توشہ خانہ کھلا ہوتا ہے جب کیبنٹ ڈیویجن کھلی ہوتی ہے سنڈے کا دن تھا اتوار کا دن تھا توشہ خانہ بند ہے کیبنٹ ڈیویجن بند ہے چھوٹی ہے پورے پاکستان میں چھوٹی ہے ہر بندہ چھوٹی منا رہا ہے تو یہ سیکٹری جو کیبنٹ ڈیویجن تھے ان کو فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے توفہ دیکھنا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ توفہ آپ سرکار ہیں آپ بھی تو سرکار ہیں آپ جب مرضی چاہیں لیکن آج تو چھوٹی کا دن ہے وہ کہنا ہے دیکھنا ہے تو آج ہی دیکھنا ہے اب اختیارات قیوم صدیقی صاحب میں بھی جنرلزم کرتا رہا ہوں آپ بھی جنرلزم کرتے رہے ہیں جب اختیارات آ جائیں نا تو پھر ایک پنبھیری جو ہوتی ہے وہ گھوم جاتی ہے مت بات جاتی ہے پھر بندہ کہتا سرکار ہے میرے پاس حکومت میرے پاس ہے میں چھوٹی آلے دن بھی کھلوا سکتا ہوں یا کھلوا سکتی ہوں بس وہ یہ پروش تھی انہوں نے کہا آج ہی کے دن کھلے گا توشہ خانہ آج ہی کے دن کھلے گی اور آج ہی کے دن ہم نے توفہ دیکھنا ہے اب اس کی چابیاں جو تھی نا دو امپلائیز تھے جن کی ذمہ داری تھی چابیاں توفہ خانہ توفہ جو توشہ خانہ میں رکھا جاتا ہے وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے یہاں بہت سارے توفہ پڑے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ امپلائیز جو ملازمین تھے وہ اسلام آباب میں موجود نہیں ہیں انہیں کہا انہیں طلب کیا جائے پھر ایک مانسیرے میں تھا ایک لاہور میں تھا پھر ان کو جس طریقے سے آپ جانتے ہیں حکومت آپ کی اپنی ہو تو آپ تو گھر میں اگر میں سویا ہوں تو مجھے سوتے میں اٹھایا کے لے جائے جا سکتا ہے وی ای پی پروٹوکول کے ساتھ چاہے آپ کو جہاز کرانا پڑے چاہے آپ کو ہیلیکوپٹر کرانا پڑے یا آپ کے پاس ایک پود ہوتا ہے گاڑیوں کا جو آپ نے اسی کام کے لیے رکھا ہے جب آپ کو ذاتی طور پر اس کی ضرور پڑے گی تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو ان دونوں امپلائیز کو اس دن اٹھایا گیا ان کے گھروں سے پرکایدہ پروٹوکول کے ساتھ ہو غالبا امپلائیز بعد میں ترستے ہوں گے کہ یار ان کو روز چابیوں کی ضرور پڑے تاکہ روز ہمیں اس طرح سے اکٹایا جائے بڑا بڑا افسر ہم آیا اگے پیچھے پھر رہا ہے تو ان کو لائے گیا اسلامباد پھر تالے سے بچابی جو تھی اس سے کھولا گیا تو پھر وہ جو بہت ہی پاورفل ہم تو پاورفل کہتے کہتے طاقتور کہتے کہتے ہم لوگ تھک جاتے ہیں ہم خود اسی حالت میں رہتے ہیں کالور ہمارا نکلا ہوتا ہے کورٹ کسی طرح کا ہوتا ہے بال بکھرے ہوتے ہیں پاورز انہی کے پاس رہتی ہیں جو اس کے حق دار ہوتے ہیں تو وہ جو پاورفل خاتون شخصیت تھی ان کو دکھایا گیا توفے دکھائے گئے اور اس کے بعد وہ رات کو شام یا رات کو کیبنٹ ڈویجن توشہ خانہ کھولا گیا تاکہ وہ توفے دیکھ سکیں اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ابتدا تھی اس وقت کسی کے کانوں میں یہ بات سرکی نہیں تھی کہ توفوں کا کوئی مسئلہ جو آنے والے وقت میں بن سکتا ہے اب اس سارے پروسس میں بیس پچیس تیس لوگ انوال ہو چکے ہوئے تھے اب آفیس بات ہے کہ قیم صدیقی صاحب اس طرح کی صورتحال ہو میں اس پروسس کا حصہ بن جاؤں آپ بن جائیں تو ہم کئی نہ کئی بیٹھ گئے اپنے دوستوں میں اس کا ذکر روح کریں گے کہ یا راج عجیب سی صورتحال تھی دفتر بند تھا ہم بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے پورا ہفتہ کام کرتے ہیں آج سنڈے کو بیٹھے ہوئے تھے آلہ اوپر سے آلہ ترین شخصی سے کہا فون آیا ہمیں گھر سے اٹھایا گیا ہمیں بلایا گیا ہم برا لگے گا نا ہمیں تو ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں پرائیویٹلی اب وہاں سے جب پرائیویٹلی شیئر کرنا شروع ہوا تو یہ توفوں کی بات باہر آنے شروع ہوئی یہ خبروں کا حصہ اس کے بہت بات جا کے بنا ہے اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا کسی اور وجہ سے یہ توفوں کی بات باہر آتی تو پھر کچھ بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اس ایک وقت میں عبیس بات ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑی تقلیف دے بات ہوگی کہ میرے ہی گھر میں گھر کا راج جس کے پاس اور گھر کے راج کے علاوہ اس ملک میں جس کا راج اس کی ایک نادانی کی وجہ سے اس چیز کی اتضاہ ہوئی کہ یہ لیکیج ہونا شروع ہوئی اس کا لوگوں کو پتا چلنا شروع ہے لوگوں سے مراد ہے میڈیا پرسن کو میڈیا پرسن کو پہلے پتا لگتا تو پھر لوگوں کو پتا لگتا ہے یا پھر وہ پورٹر جو ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں ایک گھڑ بڑ ہوئی ہے اس کی خبر ہم نے اپنے پاس رکھ رہی ہے ہمارے پاس بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ہمیشہ تاڑ میں رہتے ہیں تاک میں رہتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوئی ہے کہ بھی ہمارے پاس ایک اور چیز آگئی ہے یہ جو نادان ہے نہ سمجھ ہے یہ غلطیاں تو کرے گا حکومت میں رہا کہ غلطیاں نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان میں حکومت کرے غلطیاں نہ کرے تو انہیں پتا تھا کہ غلطیاں تو کرے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ توشہ خانہ اتوار والے دن کھلوایا گیا اور اتوار والے دن جس دن چھٹی تھی اور توشہ خانہ کے رکھوالوں کو ان کے گھروں سے بلایا گیا کوئی ایک لہور میں اور ایک کیپٹ آباد میں مانسی رہا مانسی رہا مانسی رہا تو ایسی پاوری شخصیت تو پھر کوئی کون ہو سکتی ہے مزیراعظم کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کہ ہم صدیقی صاحب بھولے اتنے مت بنیے میں بھی بھولا نہیں ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی جان رہا ہوں آپ بھی جان رہے ہیں دیکھنے والے بھی جان رہے ہیں میرے پاس ڈاکومنٹ دستاویزات نہیں ہے ویٹنس سرکمسٹانشل ایوڈنس ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ اگر اس کے پر پروب ہوتا ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹس پرٹیننگ ٹو دی توفا گفٹ وہ سارے کا سارا کیپنٹ ڈیویجن میں ہوتا ہے اب یہ عجیب و غریب قسم کی حکومت ہے جس میں ایک شباز شریف صاحب میں میرے خیال میں وہ پرائم منسٹر ہیں آپ مخالف ہیں عمران خان کے عمران خان آپ کا مخالف ہے وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا آپ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تو یہ موقع کیسے جانے دیا جا رہا ہے پہلے بات ہے کہ سب سے پہلے قیوم صدیقی صاحب اگر کسی دنیا میں کسی اور ملک میں یہ ہوا ہوتا تو پہلا سٹیپ گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کیپنٹ ڈیویجن یا توشہ خانہ جس بھی منسٹری کے ساتھ اٹیچ ہے پہلے اس کو پروب کی جاتی ہے پہلے وہاں سے کنسن جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ توشہ خانہ ہوتا ہے ریلیمنٹ جو ڈاکومنٹ ہے وہ توشہ خانہ میں پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کو پروب کرنا ہے اس سے بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ہے نہ کسی تھرڈ پارٹی کو پتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ توشہ خانہ میں جا کے پروب بقاعدہ جیسے پروب کہتے ہیں انکواری ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے پتہ نہیں کیا کا چیزیں نکلیں گی اب یہ عمران خان صاحب نے دیئے ہیں بیس پرسن قانون رول پچاس پرسن کا تھا تو پچاس پرسن کا قانون تو انہوں نے خود بنایا ہے نا خود بنایا دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں یہ ڈاکومنٹس ہیں کہ جی توشہ خانہ کا رول نکلا کہ ایکسپٹنس اینڈ ڈیسپوزل آف ڈی گیفٹ اس کا رول یہ ہوگا جہاں پر گیفٹ لینا ہے کسی ریسپیر نے جس کو گیفٹ ملا ہے وہ ایک اپلیکیشن موو کرے گا توشہ خانہ کو کہ جناب یہ گیفٹ مجھے سعودی عرب کے بادشاہ نے دیا ہے مصر کے صدر نے دیا ہے یونان کے وزیراعظم نے دیا ہے جس کسی نے بھی دیا ہے یہ مجھے پسند آیا ہے میں اس کو لینا چاہتا ہوں ریٹین کرنا چاہتا ہوں میں اس کی ریٹینشن فیز دینا چاہتا ہوں وہ پھر اپلیکیشن پروسس ہوتی ہے کیبنٹ ڈویجن میں توشہ خانہ میں پھر ان کو رولز کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ آپ کو پچاس فیصد جو ایسیسٹ ویلیو ہے وہ جمع کرا دیا آپ لے جائیں کوئی لیگلٹی نہیں ہے اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے اس کے بعد آپ اس گیفٹ کا جو مرضی استعمال کرنا خانس آپ نے جمع کروا دیا رولز ریلیکس بھی ہو سکتے ہیں ٹونٹی پرسنٹ پر جمع کروا دیا چلیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا توفہ ہماری مرضی اس میں ایسی کونسی باری ہے نہیں نہیں قیون صدیقی صاحب دنیا میں کسی جگہ پہ جہاں کہیں بھی توفہ ملتے ہیں کبھی میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ میرا توفہ میری مرضی اور دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں جتنے بھی صدر ہیں جتنے بھی وزیر اعظم ہیں جتنے بھی عالی عزیدارہ جن کو گفٹ ملتے ہیں فورن ڈگنیٹری کسے وہ توشہ خانہ میں آگے جمع کراتے ہیں کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میرا توفہ اور میری مرضی یہ تو میں نے آپ کو توفہ دیا یا آپ نے مجھے دیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا توفہ ہے میری مرضی ہے یہ سرکاری طور پر جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں میں چھوڑی زی بات بتاؤں میرا مائنڈ سیٹ جو انہا ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ملتا لیکن جماعت اسلامی کے امیر سید منور حسن ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ان کو لاکھوں کروڑوں کے تحائف ملے منور حسن امیر جماعت اسلامی مرہوم منور حسن نے بلا کیا کہا تھا کہ تمام کے تمام تحائف جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دیے جائیں انہوں نے کہا یہ جو توفہ میری بیٹی کو شادی میں ملے ہیں یہ میرے امیر جماعت اسلامی کو ملے ہیں ذاتی طور پر سید منور حسن کو نہیں ملے انہوں نے تمام کے تمام تحائف جو تھے جماعت اسلامی کے بیت المال میں جمع کرا دی ہیں حالانکہ ان پر کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ وہ کہیں باہر گئے ہوں وہ ملک سربراہ ہوں وزیراعظم ہوں صدر ہوں انہیں گفٹ ملا ہو تو توشہ غانہ میں آکر جمع کرا ہے اس کے بعد ریٹین کریں یہ تو ان کی بیٹی کی شادی تھی انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں تمام کے تمام تحایق جو لاکھوں کروڑوں روپے کے تھے وہ انہوں نے جماعت اسلامی کہ بیت المال میں جمع کرا دیا تھے اب یہ بتایا آپ کے سامنے وہ بھی سیاستدان تھا میرا مائنسٹ ان کے ساتھ نہیں ملتا جماعت اسلامی کے ساتھ لیکن ایک ایسا وہ کام کرتے ہیں جس کو اپریشیر تو کیا جا سکتا ہے تو اس نے ایک چلے ایک اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوگی یہ ہے سنا ہے کہ نیب نے پہککات بھی اس پر شروع کر رکھی ہیں لیکن یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوگی تو اب اگر انہوں نے پانچ کروڑ کا بیچ ہے یا تیس کروڑ کا بیچ ہے کتنی ویلیو تھی اس کی کتنی نہیں تھی اس سے کیا فرق فرق کیا پڑتا ہے مطلب اس پہ کیس کیا بنتا ہے ساکھے جناب پتہ نہیں کہ بہت بڑا بہاڑ توڑ دی ہے جنہا خان صاحب نے یار دیکھو نا آپ نے جو ریلیبنٹ رولز ہیں کلازز ہیں جس کی وائلیشن ہوئی ہے وہ جا کے اس کو سٹیڈی کرنا ہے کہ اس کی وائلیشن کی سزا کیا ہے جرمانہ ہے یا باقاعدہ کوئی سزا ہے جرمانہ اور سزا کٹھے ہوں گے یا صرف جرمانہ ہو سکتا ہے اگر جرمانہ دے دیا تو سزا نہیں ہوگی اگر جرمانہ نہیں دے سکے تو سزا ہوگی اس کے بارے میں وہ کلاززز کو جا کے سٹیڈی کرنا پڑے گا کہ کوئی اس کی وائلیشن کرتا ہے اگر عمران خان نے اس کی وائلیشن کیا تو عمران صاحب اکیلا نہیں ہے وہ تو لینے والا تھا وہ تو پرائیم ایسٹر تھا جو دینے والا کیبنٹ ڈویجن ہے دینے والا جو سیکٹری کیبنٹ ڈویجن جو انچارج ہے جس کے ماتحت کیبنٹ ڈویجن ہے وہ نواز سکھی رہا ہے اب اس میں انہوں نے کیسے پچاس پرسنٹ کو ٹوئنٹی پرسنٹ کیسے کیا کس رول کو انہوں ریلیکس کیا کوئی نہ کوئی رول تو ریلیکس ہوں گے اور روز کو ریلیکس کرنے کا منشن ہوتا ہے ڈاکومنٹس میں بتایا جاتا کہ ہم نے فلانے روز کو ریلیکس کر کے پچاس فیصد کی بجائے بیس فیصد ایکسپٹ کیا اور بیس فیصد نے ہمیں تحفے دے دی یہ دیکھ رہا ہے یہ سارا پروب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں پرائیم ایسٹر نہیں ہوں پرائیم ایسٹر اس وقت ایک شخص جس کا نام شباز شریف ہے وہ پرائیم ایسٹر ہے اور مخالف ہیں مجھے یقین ہے کہ امران خان کا مخالف ہے امران خانوں کا مخالف ہے تو یہ موقع اگر ان کو ملا تو کیبنٹ ڈویجن کو پروب کیوں نہیں کر رہے یہ سارے پروسس کو پروب یہ تو ذمہ داری حکومت کی ہے آپ اس سے پہلے کہ بجائے کیبنٹ ڈویجن کو پروب کریں توشہ خانے کے کعوضات کو پروب کریں آپ الیکشن کمیشن پاکستان میں چلے جاتے ہیں اور بچارے نادان کھڑی کو آپ نے ناہل قرار دلوا دیا بھئی ناہل قرار ہونے سے پہلے توشہ خانہ کیبنٹ ڈویجن اس کا پروب ہونا بہت ضروری تھا یہ انہوں نے نہیں کیا اس کے پیچھے بھی کوئی کانی ہوگی ان کا میرے خیال میں اپنا کوئی مسائل ایسے ہوں گے کہ اگر ہم نے توشہ خانہ پہ ہارڈ ڈالا اور ہم نے یہ ایسا پروب کیا تو بہت ساری وہ چیزیں بھی نکل سکتی جو ہمارے گلے بھی پڑھ سکتی عمران خان کی تو اپنی نادانیوں کی بھی سے ان کے گلے پڑھ گئیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اس چکر میں وہ چیزیں نکل آئیں جو ہمارے گلے پڑھ جائیں مجھے تو یہ ہی لگتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے سکتار خان صاحب آپ کی سکس سینس کیا کہتی ہے جب بھی بات فراغ گوگی صاحبہ کی طرف چاہتی ہے یا شازیب خانزادہ نے کہا یا عمر فاروق ظہور جو ہے اس نے الیجیڈلی یہ کہا کہ جناب فراغ خان صاحبہ جو ہے وہ آئی تھی یہ گفت بیشنے کے لیے میرے پاس تو اس پہ اس پہ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری فراغ خان نہ کوئی آفیس بیرر ہیں نہ کچھ اور ہیں آہ پاکستان طریقے انصاف کی اس پہ اچین مین پی ٹی آئی سے لے کے نیچے تک ساری ساری پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ڈیفینس کے اندر کھڑی ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب یہاں تک کہہ دیتے ہیں اب اگر عمر فاروق ظہور جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تحفہ میں نے گھڑی خریدی فراغ خان سے تو اس میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا آہ ایسا آہ سٹکچر پاس ہو گیا کہ اس کی بنیاد تو انہوں نے کہا کہ وہ مقدمے کریں گے آہ آہ دنیا جہان کے اندر لندن میں پاکستان میں متعدہ رب عمران کے دیکھیں ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ پچاس فیصد اسیسمنٹ اسیسٹ ویلیو کے بیس فیصد پہ یہ گھڑیاں یہ توفے تمام لیے گئے ہیں گیارہ کروڑ چوبیس لاکھ کے توفے لیے ہیں دو کروڑ پینسٹر لاکھ یا ستر لاکھ میں جو کہ ٹونٹی پرشنٹ بنتا ہے ان کو چاہیے پہلے میرے خلاف عدالت میں جائیں کسی عدالت سبریم کورڈ میں جائیں ہائی کورڈ میں جائیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار پچاس جس کو گھڑی بیچی ہے یا توفے بیچے ہیں اس نے فراگوگی سے لیے یا فراگوگی نے کئی اور بیچے اور اس نے عمر نے اس سے لے لیے عمر کے پاس توفے پڑے ہیں پہلے یہ تو تحقیق کر لو کہ عمر توفے دکھا رہا ہے تو عمر کے پاس توفے کیسے آگئے اگر جو عمر بات کر رہا ہے کہ یہ جو توفے میرے پاس پڑے ہوں ہیں میں نے فلانے سے خریدے ہیں فراگوگی سے خریدے ہیں اب فراگوگی کا یہ آپ دیکھ لیں کہ جب ان کی حکومت ختم ہونے میں کچھ دن رہ گئے تھے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی تو واحد شخصیت جو تھی اس ملک سے باہر چلی گئی تھی وہ فراگوگی تھی اب فراگوگی کا بڑا جیبہ غریب ہوا کہ کوئی پی بی آئی کا جو پرومیننٹ لیڈر ہیں وہ ان میں سے کوئی باہر نہیں کیا کوئی جو منسٹر تھے جو مشیر تھے جو پرین جو سپیشل سسٹن تھے آپ دیکھ لیں ان میں سے کوئی باہر نہیں گیا فراگوگی باہر چلی گی اب فراگوگی باہر گئی تو عمران خان نے اپنے دو انٹرویوز میں جس طریقے سے فراگوگی کو ڈیفینڈ کیا ہے انہوں نے آج تک تو اپنے ان ورکروں کو ڈیفینڈ نہیں کیا جو ان کے لیے سب کچھ کر رہے کو تیار ہے ان کے جلسے میں جاتے ہیں جلوسوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ اسلامباد جانے کو تیار ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی ایک کیوں نے بات کی ہو فراگوگی کو وہ ایسے لیتے ہیں جیسے کہ اپنے آپ کو نہیں لیا جا رہا ہوتا عمران خان کا سٹائل یہ تھا کہ فراگوگی کو پھر جاؤ گے سمجھو عمران خان پر آ رہے ہو تو یہ بات کیوں کر رہے تو کیوں اتنا وہ تھا یا تو فراگوگی کا بیک گراؤنڈ کو اس طرح کہا ہو کہ سیاست میں ان کے کارنا میں مشہور ہوں تو ہم بھی کہتے ہیں ہمیں تو جانچنے کے لیے نیٹ پہ جانا پڑتا ہے گوگل پہ جانا پڑتا ہے کہ فراگوگی ہے کون اب وہ اس کا تعلق ہے جو گھر میں آپ کے گھر میں بھی ہے میرے گھر میں بھی ہے ہم وہ مالک ہوتی ہے ہمارے ہمارے گھر کی مالک جو ہوتی ہے ہماری بیگمات ہوتی ہے یہ تمہاری کہانی بھی میری کہانی بھی یہ سب کی کہانی ہے اب وہ جو عمران خان صاحب کے گھر میں ہے وہ مالکن تو وہ ہے اب ان کے سامنے تھے عمران خان پاکستان میں چیف اور آدمی سٹاف کے سامنے بول پڑتے ہیں اگر کسی کے سامنے نہیں بولتے تو وہ گھر والی ہے جس کے سامنے میں بھی نہیں بول سکتا قیم صدیقی صاحب آپ بھی نہیں بول سکتے اور میرے خال میں ہم آئی طرح کے کئی بندے ہوں گے وہ گھر میں نہیں بول سکتے بے بیگمات مالکن ہوتے ہیں اب یہ فراغ ہوگی عمران خان کی واقف نہیں ہے یہ فراغ ہوگی جو گھر گھر والی ہے نا گھر کی مالکن ہم ہوم منسٹری نہیں کہتے کئیوں نے موبائل پہ لکھا ہوتا ہوم منسٹری ہوم سیکٹری میں نے مائی لکھا ہوا ایم بائی مائی لکھا ہوا اپنی بیگم کے لیے میرے لیے سب کچھ ہوئی ہے اورہاں فون آیا ہے میں کھڑا ہوئیتا ہوں خدا آئی کھڑے ہوکے فرس فون سنتا ہوں بعد اب با ملائزہ تو عمران خان بھی ایسے کرتے ہیں وہ اپنی گھر والی کے ساتھ کرنا بھی چاہیے جب ہم کر رہے تو اس کو کرنے میں کیا ہے رجوناتی تو یہ فراغ ہوگی کا یہ ہے یہ فراغ ہوگی کے اوپر پیرنی جو گھر والی ہے اس کا ہے اور فراغ ہوگی کے اوپر جس طریقے سے عمران خان صاحب ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں انقلاب لانے والا کبھی بھی اس شخصیت کے اوپر اس طرح ڈیفینڈ نہیں کرتا جس کے ماضی کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو دنیا بھر میں انقلاب آئے انقلاب لانے والوں نے اس پہ ٹرسٹ کیا جس کا دنیا کو پتہ تھا کہ یہ جان نصار ہے یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں پروپ کرنا پڑے گا پروپ کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلیں کیونکہ نیب کا پہلا کیس کس پہ بنا ہے عمران خان پہ نہیں بنا نہ پی ٹی اے کے کسی بندے میں بنا ہے پہلا کیس نیب کا فراغ ہوگی ہے بنا ہے اب یہ کیس بنا ہے انقواری شروع ہوئی ہے پوری کی پوری پی ٹی اے آگئی کہ وہ بے قصور ہے ان کو کیسے پتہ چل گیا وہ بے قصور ہے انقواری تو انہیں تھے نا نواز شریف کے خلاف اور پھر بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے کہ حکومت تبدیل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے مقدمات پنجاب انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور جو ہے وہ سارے اور پھر مجھے یہ ایکویشن سمجھ نہیں ہے کہ اگر عمر فاروق زہور توفے بیچنے کے لیے فراغ ہوگی کا نام لیتا ہے تو عمران خان صاحب مقدمہ کس بنیاد کے اوپر کریں گے اس میں کیا ڈیفرمیشن ہوئی دوسری بات یہ کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میرا توفہ میری مرضی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لیٹیگیشن گرن میں پیچھ ہیں کہانی الجی ہوئی ہے چلیں دیکھتے ہیں کب تک اس کے سرے جو ہیں وہ اور نکلتے ہیں خان صاحب بہت شکریہ آپ کا در خان صاحب آپ نے معایست یہ کہانی شیئر کی کہ اتوار والے دن توشہ خانک کھولا گیا لوگوں کو بلایا گیا توفے دیکھے گئے اور پھر توفے دیکھنے کے بعد توفے بیچنے کا ارادہ بات آگیا شرائط اس طور سے ایبوالکریم سریقی کو ایک بہت شکریہ آپ کو